بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے ناظرین کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستانی بری فوج کے پہلے سربراہ جنرل سل فرینک محسروی کا ملازمتی دورانیہ صرف چھے ماہ تھا اور ان کی جگہ لینے والے جنرل ڈگلیس گریسی تین برس دو ماہ تک بری فوج کے سربراہ رہے کشمیر سے متعلق حکومت پاکستان کی عسکری پولیسی پر عمل درامت سے صاف انکار کے باوجود گورنر جنرل خاجہ ناظم الدین اور وزیراعظم لیاقت علی خان جنرل گریسی کو ہٹا آنا پائے تو حکومت کو احساس ہوا کہ ریاستی فیصلوں پر بلا چونچرہ عمل درامت کے لیے ضروری ہے کہ اگلا کمانڈر انچیف بھی دیسی ہونا چاہیے جنرل گریسی نے سبق دوش ہونے سے پہلے اپنے چار ممکنہ جانشینوں کی جو فیرست پیش کی ان میں سب سے سینئر نام میجر جنرل اکبر خان کا تھا اس کے بعد میجر جنرل اشفاق المجید میجر جنرل افتخار خان اور میجر جنرل این ایم رضا تھے جنرل گریسی میجر جنرل افتخار خان کو اپنا جانشین بنانے کے حق میں تھے مگر وہ ایک فضائی حادثے میں فوت ہو گئے جنرل اکبر خان نے انیس او اٹھالیس انیس انچاس کے کشمیر آپریشن میں قلیدی کردار ادا کیا تھا مگر شبہ تھا کہ ان کے سیاسی ازائم بھی ہیں جبکہ میجر جنرل اشفاق المجید کا تعلق بنگال سے تھا ایسے موقع پر سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کام آئے جنہوں نے وزیراعظم لیاقت علی خان کو قائل کیا کہ میجر جنرل ایوب خان سیدھا سادہ پروفیشنل سولجر ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے لہٰذا اس کے نام پر بھی سنجیدگی سے غور کیا جائے حالانکہ سینیورٹی لسٹ میں ایوب خان کا نام دور دور تک نہیں تھا وزیراعظم لیاقت علی خان یہ بھول گئے کہ خود سکندر مرزا کی سیدھے سادے ایوب خان سے کتنی دوستی ہے اور سکندر مرزا کے ذہن میں غیر سیاسی ایوب خان کی مدد سے مستقبل کا کوئی سیاسی منصوبہ پنپ رہا ہے چنانچہ ایوب خان کو اپریل 1951 میں پہلا دیسی کمانڈر انچیف بننے کا عزاز ملا لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد نوکر شاہی کے گرفت اور مضبوط ہو گئی گورنر جنرل ناظم الدین کو وزیر آزم بنا کے غلام محمد کو گورنر جنرل بنایا گیا اسے سکندر مرزا نے ایوب خان کی پوشت پناہی سے ایک کمزور قوت فیصلہ والی شخصیت مشہور کر کے ان کی جگہ امریکہ پلٹ بنگالی سیاستدان محمد علی بھوگرہ کو وزیر آزم مقرر کیا گیا پھر تاریخ میں پہلی بار یہ موجزہ بھی ہوا کہ ایک حاضر سروس کمانڈر انچیف ایوب خان کو وزارت دفاع کا کلمدان سومت دیا گیا پھر فالج جدہ غلام محمد کو اٹھا کر کراچی کے گورنر جنرل ہاؤس سے ان کی ذاتی رہیشگاہ پر منتقل کر دیا گیا تو سکندر مرزا گورنر جنرل بن گئے اور ایوب خان کو بطور کمانڈر انچیف توسید اور توسید ملتی گئی ایک کے بعد ایک وزیر آزم آتا رہا مگر یہ جوڑی سلامت رہی بلاخر جب سکندر مرزا نے دیکھا کہ شاگرد ایوب خان کے پر نکل رہے ہیں تو ان کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن ایوب خان نے تین جرنیل اور ایک ریوالور کے ذریعے سکندر مرزا سے استیفہ لکھوا کر لندن بھیجوا دیا ناظرین بات کے حالات سے آپ واقفی ہوں گے جنہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جب سفر شروع ہوا تو یہ سفر کب تک جاری رہا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخ کی سٹوری اس قسم کے تاریخی واقعات کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیک آن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ